بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوشی ہوئی ہے طلبہ ناکام اسے نہ گھبرائیں جو ترقی کرتا ہے اس کی سب سے بڑی سیتھار نہ مننگی ہوتی ہے وزیر اعلیٰ بولوجستان جام کمال خان کا اچیف جسیس پشاور ہائی کورٹ جسیس جناب جسیس بکار احمد سیٹ کی وفات پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار جسیس جناب جسیس بکار احمد سیٹ کی خدمات کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی وفات سے ملک ایک جانت دار اور مجھ سے محروم ہو گیا ہے وزیر اعلیٰ بولوجستان کی مرہوم کے درجات کی بلندی کیلئے دعائی مقفرت ڈیپری کمیشنر کوئیٹا میجر اورنزی پادینی کی زیرے ستارہ جن صدا دے گداگری کے حوالے سے جلانس پیشاور بکاریوں کے خلاف باقاعدہ کریک ٹاؤن کا فیصلہ شہر میں پیشاور بکاریوں کی تعداد دن با دن بڑھتی جا رہی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے گداگر اور بھیک مانگنے والے بے گھر افراد ہوں ان کے لیے حکومت کی جانت سنصداد گداگری سیل قائم کیا گیا ہے جس میں خورا کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات بھی موجود ہوں گی بے گھر اور بھیک مانگنے والے افراد کو سیل میں رکھا جائے گا ڈی سی کوئیٹا میجر اورنزی پادینی ہے سیکریٹری کھیلو امور نوجوانان میر امران گچکی کی کمیشنر کوئیٹا دیویجن سے ملاقات شہر میں مینی سپورٹس کمپلیکس اور آنے والے چیف منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر پاکستان فٹبال ٹیم کی کپتان کلیم اللہ بھی موجود تھے اور ان سے چیف منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے بارے میں ماہرانہ رائے لی گئی وکلا اور شکیل پینل کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اٹھائیس نومبر کو ولجستان بار کانسل انتخابات کے لیے الائنس کر دیا ہے ولجستان بار کانسل کے ساتھ نشستوں کے لیے مشترکہ امیدوار ہوں گے بار کانسل کوئیٹا زون کے چار نشستوں پر نجم مینگل مدسر ندیم کاری رحمت اللہ اور اکبر شاہ امیدوار ہوں گے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس وکار سیٹھ کے انتقال کی تحقیقات کی جائیں سینئر ایڈوکیٹ روب اتا اتا اللہ لانگو اور دیگر مکلا کا پریس کانفرنس سے خطاب ولجستان لیبر فیڈریشن اور کینال لیبر یونین ولجستان مزوروں کا حقیقی نمائدہ پلیٹ فارم ہے جو مزوروں کے جائز حقوق کے حصول کے لیے چالیس سالوں سے جدوجہد کر رہی ہے مزور ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے مگر اس ملک میں حکمران غریب بی روزگار امام کو روزگار فراہم کرنے کی بجائے مزوروں پر ظلموں کے پہاڑ ڈھائے رہے ہیں روز ہزاروں مزوروں کو روزگار سے نکالا جا رہا ہے بی روزگار کر رہے ہیں خان زمان صدر بلجستان لیبر فیڈریشن مانگوچر لیویز کی کارروائی تیرہ سالہ لڑکے کے ساتھ جاتی کرنے والے تین ملزمان گرفتار لیویز ذرائع کے مطابق تحصیل دار نسار احمد لانگو کی سربراہی میں اور دیگر لیویز فورس کے ہمراہ چھاپا مارکت تیرہ سالہ لڑکے کے ساتھ جاتی کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے جی ٹی ای بی زلہ ہرنائی کی زیرہ دمام احتجاجی ریلی و مظاہرہ زلہ کیج کے ایک سو چودہ آسادسہ کی پوری بحالی اور اسسسٹنٹ کمیشنر ہرنائی کی جانب سے اسحادسہ کے ساتھ توہی نام سلوک کی مظمت ریلی گورنمنٹ ہائی سکول سے نکالی گئی جس کی قیادت زلہی صدر صاحب جان کر رہے تھے ریلی میں اسحادسہ نے کسی تعداد میں شرکت کی جو مختلف شہراؤں سے ہوتی ہوئی مین چوک پر جا پہنچی جہاں اسحادسہ کے حق میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے